السلام علیکم دوستوالولیوٹ شو بیس میں میں آپ سب کو کشامدید کہتی ہوں میدھی کہ آپ سب کی ادیسے ہوں گے آج میں جس اداکات کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ اور کوئی نہیں ہیں وہ ہیں عمران اشرف عمران اشرف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کب اپنے کریئر کا آگاز کیا اور کس ٹرامے سے انہیں ترقی حاصل ہوئی اور آج وہ اس مقام تر پہنچ گئے ہیں کہ آج ان کی فین فالونگ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور ہر کوئی ان کا گرویتہ ہوتا چلا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دکھائیں گے ان کی بیوی کی تصویر لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہیں نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں عمران اشرف پیدا ہوئے تھے راولپنڈی میں 11 سبتمبر کو اور 1989 میں پیدا ہوئے وہ نہ صرف ایکٹر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہترین رائٹر بھی ہیں 2011 میں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو ڈریکٹر صاحب جو تھے وہ ان سے چائے بھی بنوایا کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ روٹیاں بھی پکایا کرتے تھے اور بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سنا کرتے تھے کہ اسے تو ایکٹنگ ہی نہیں آتی ہے اس کے بعد انہوں نے ڈراما لکھا جو کہ تھا تابیر جس کے اندر اکرازیز ہمیں ایکٹنگ کرتی ہوئی دکھائی دیں یہ ایک بہت بہترین ڈراما تھا جس پر انہیں رائٹر کے طور پر افورڈ حاصل ہوا اب بات کرتے ہیں ان کی وائف کی ان کی وائف کا نام ہے کرنش فاغ جو کہ ڈراما انڈسٹری سے ہی تعلق رکھتی ہیں امران شرف کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے انہیں دیکھا تھا تو وہ ان کے ساتھ محبت میں مبتلا ہو گئے تھے جب انہوں نے انہیں شادی کی پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی کیونکہ امران شرف بہت بہترین انصاف ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلو ان کی شادی دو ہزار اٹھارہ میں ہوئی تھی اور آج یہ کامیاب شادی گزار رہے ہیں اور ان کی بیوی کا ان کے بارے میں کہنا ہے کہ یہ بہت ہی پوزیٹیو انسان ہے وہ ان کا بہت ہی زیادہ ساتھ دیتے ہیں اور ان کی ہر بات مانتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں اور اگر بات کیجئے شاویز انڈسٹری کے لوگوں کی ان کا بھی امران شرف کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین انسان ہے اور وہ تمام مردوں سے الگ ایک سوچ رکھتے ہیں جن کو سن کر اور ان سے باتیں کر کر انہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ کو امران شرف کیسے لگتے ہیں ہم سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیال رکھیے گا اللہ حافظ ملتی ہوں